بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلہ دیش کو ایک تاریخی چیز کر کے شکست دی آج ایک اور فیصلہ ہونا تھا اور وہ تھا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان یہاں پاکستان نے ہسٹری کریئٹ کی ہے اور جنوبی افریقہ کو سترہ سال بعد پاکستان نے جو سیریز کی شکست دی ہے نہ صرف سیریز میں شکست دی ہے بلکہ کلین سویپ کیا ہے سو یہاں ایک ہسٹری کریئٹ ہوئی ہے حسن علی نے دس وکٹیں لی ہیں پاکستان کے فاسٹ بولرز جو کہ پاکستان مشہور تھا فاسٹ بولرز کے لیے پاکستان کے دو فاسٹ بولرز نے امیزنگ کم بیک کیا ہے اور آخری دن جو میچ پاکستان سے دور جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس میں پاکستان نے رادر سٹروم کم بیک کیا ہے اور اپنے کرکٹ وینس کو خوش کر دیا ہے لیکن تیسرا میچ انڈیا ورسز انگلینڈ کیا اس میچ میں بھی کوئی ہسٹری کریئٹ ہو سکتی ہے اس میچ میں کیا انڈیا یہ میچ جیتنے کے لیے جا سکتا ہے کیا انڈیا یا پھر اس میچ کو انڈیا سیو کر سکتا ہے کیا انڈیا شکست سے بچ سکتا ہے کافی سارے سوالات ہیں اس وقت انڈیا کرکٹ فینز کے دماغوں میں جو چل رہے ہیں اس وقت آج چوتھے دن کا کھیل ختم ہوا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے چوتھے دن کے کھیل کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ کیا کیا چانسز ہیں کہاں کہاں انڈیا نے آج زبردست کیا ہے کم بیک کیا ہے فائٹ بیک کیا ہے کیا کہ زبردست پرفارمنسز ہوئی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ پانچ میں دن کیا ہونے جا رہا ہے کیا پاسیبیلٹیز ہیں سو اگر آپ انڈیا کرکٹ فین ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیک دن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر حیات شو تو جناب بطور ایک کرکٹ انیلسٹ کے سب سے پہلے اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں تو پہلے دن گری تین وکٹیں دوسرے دن گری پانچ وکٹیں تیسرے دن گری آٹھ وکٹیں اور آج چوتھے دن گری پندرہ وکٹیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وکٹ جو ہے وہ بالنگ فرینڈلی ہو رہی ہے دے بائی دے اور آج چوتھے دن تو بڑا بگ ڈیفرنس آیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ وکٹیں جو ہیں وہ کتنی گری ہیں پانچویں دن اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹنگ آسان بلکل نہیں ہوگی بلکل نہیں ہوگی پانچویں دن چار سو بیس کا جب آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی ملک میں کسی بھی ٹیم کے خلاف کسی بھی کنڈیشنز میں بہت مشکل ٹارگٹ ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 387 رنز کا ٹارگٹ جو ہے وہ انڈیا اچھیو کر چکا ہے اگنسٹ انگلنگ دوسرے نمبر پر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی ٹیم رائٹ ناؤ اس وقت دنیا میں اگر کوئی ٹیم آخری دن 381 رنز چیز کر سکتی ہے اگنسٹ انگلنگ انڈیا تو وہ انڈیا یہ ہے آبویسلی اس کے علاوہ میرے خیال میں کسی اور ٹیم میں اتنا دمخم نہیں ہے جو جتنی زبردست انڈیا کی بیٹنگ ہے جتنے بڑے بڑے انڈیا کے پاس بلے باز ہیں اور جتنے زبردست ٹیمپرمنٹ کے اور فائٹ بیک کرنے والے کھلاڑی جو انہوں نے ثابت کیا ہے آسٹریلیا کے خلاف ریسنٹ سیریز میں سو اگر کوئی ٹیم ڈراؤ کر سکتی ہے اگر کوئی ٹیم جیت سکتی ہے تو وہ صرف انڈیا کی ٹیم ہی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 381 ویری ٹف ویری ٹف کنڈیشنز بہت مشکل ہوں گی انڈیا کے لیے آخری دن سپن ہوگا بال گرپ کرے گا ٹرن کرے گا ریورس ٹوئنگ ہوگا مشکل ہو جائے گا انڈیا کے بلے بازوں کے لیے لے کے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ انڈیا ٹیم کر سکتی ہے آج انڈیا نے ایک زبردست قسم کا کم بیک کیا ہے جی بولنگ میں اور انڈیا کی طرف سے خاص اور پر بیٹنگ میں جو زبردست قسم کی ہمیں واشنٹن سندر کی جانب سے انڈیا دیکھنے کو ملی that was a positive point for ٹیم انڈیا اور اس کے پاس جب انڈلینڈ آئی بیٹنگ کرنے کے لیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ انڈلینڈ جو اتنا زیادہ پیچھے جو ہے وہ انڈیا نے لیڈ کنسیر کی ہے تو انڈیا بڑے دھڑلنے کے ساتھ انڈلینڈ ماف کیجئے گا بڑے دھڑلنے کے ساتھ آ کر بیٹنگ کریں گی بڑے positive انداز میں بیٹنگ کریں گی اور دیڑھ سو سبہ سو ڈیڑھ سو سکور کر کے وہ آرام سے جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیں گی چار سو سے اوپر اور کہیں گی کہ جناب آئیں اب ہم آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ جو روٹ کو بھی یہ پتا ہے میری طرح کہ اگر کوئی ٹیم انڈیا کو اگر کوئی ٹیم انگلینڈ کو شکست دے سکتی ہے چوتھ پانچویں دن اور اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کر سکتی ہے تو وہ انڈیا ہے اور پھر ان کے ذہن میں شاید وہ وہ سین بھی چل رہا ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ انہوں نے 395 چیز کر لیا تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ جی میں جتنا زیادہ سکیور یہاں سے آپ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ناگٹیو فریم آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں ڈیفینسیف فریم آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں پہلے دن پانچ سو ساڑھے پانچ سو سے زیادہ پونے چھے سو سکور اگر آپ نے بنایا ہو اور آپ کے کپتان نے ڈبل سنچری کی ہو اور یہ اگر پرفارمنس انڈیا کی ہوتی نا تو اتنے بڑے دل کے ساتھ انڈیا کھیل رہا ہوتا بھلے ہار جاتا لیکن یقین کیجئے یہ بڑے دل کے ساتھ یہ یہ جو ہمارا کتہ ہے یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے اس کی مٹی میں ہے دلیری بڑا دل ہمت ہوسلا ہارتے نہیں ہیں دیکھو نا اتنی گرمی پڑتی ہے پھر بھی آپ لوگ آپ کو لوگ جو ہے وہ نظر آتے رہیں گے تنہ ترہ کی بیماریوں سے لڑتے ہیں مسائل سے لڑتے ہیں اس کتے کے لوگ ابھی دیکھئے کیا حالات چل رہے ہیں دنیا میں اوبرال انڈیا میں بہت برے حالات رہے ہیں یہ کوویڈ کو لے کر کے لیکن زندگی چلتی رہی وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ اس کتے میں موجود ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں موجود ہے یہ فائٹ یہ ٹائگرز کی طرح لڑنا تو یہ چیز جو ہے یہ انڈیا میں موجود ہے اور شاید ان کو پتا تھا ہمارے جو جو روٹ ہے ان کو پتا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے بارل تھوڑا سا نیگٹیف فریم آف مائنڈ میں گئے اور 178 پہ آل آؤٹ ہو گئے لیکن کریڈٹ دینا پڑے گا ایشوین کو کہ پہلی ایننگ سے ہٹ کے آج انہوں نے کیا کمال کی بالنگ کیے جی چھے وکٹیں انہوں نے اڑائی ہیں انگلینڈ کی اور بلکل انگلینڈ کو چاروشانے چت کر دیا بیٹنگ میں آج یہ الگ بات کہ پہلی ایننگز کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ 178 رنز جو ہیں وہ بھی بہت بن گئے اور 420 کی لیڈ بن گئی اب آج جو اوورز ہوئے ہیں اس میں بھی ایک نیگٹیوٹی نظر آئی ہے انگلینڈ کی پلاننگ میں اور ایک دیفینسیب اپروچ نظر آئی ہے انہوں نے اٹیک نہیں کیا یا اتنے بڑے دل کے ساتھ اتنے بڑے آپ ٹارگٹ کے ساتھ جب آ رہے ہیں پیچھے آپ کے اتنا سکور پڑا ہوا ہے 420 تو یہاں پر آ کر یار آپ کو ایک میں تو کہتا تھا کہ بلکل ایسے سوچنا چاہیے تھے کہ چار پانچ وٹے ہم نے لینی ہے اور انڈیا کی تیرا چودہ اوبرز میں لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ انڈیا والے شاید غلطی کریں انفورچنیٹ ہوا انڈیا کے لیے جس پہ مجھے توقع تھی مطلب میں ایک جگہ پہ ایک گروپ میں بات کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو آج اگر ہٹ من چل گیا تو یہ اکیلا دوستوں کر سکتا ہے اور بڑی جلدی کر سکتا ہے تو انڈیا کی جیت میں بڑا ایمپورٹنٹ دیکھیں میں میں وہ بندہ ہوں جو جیت کے لیے سوچتا ہوں میں ذرا ڈرا کے چکر میں نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو میں اگر سوچوں وہاں پر بیٹھ کے ایک ٹیم مینجمنٹ میں ہوں تو میں ضرور کہوں گا کہ یار لیٹس گو فور دا ون لیٹس گو فور دا کل اس کے بعد اگر مطلب ایک دو تین وکٹیں جلدی گر جاتی ہیں then let's think about the draw تو draw کے فریم آف مائنڈ میں اگر انڈیا جائے گی تو انڈیا اگر جائے گی اگر میں یہ کہوں گا کہ آج still جو تیرہ آورز کا کھیل ہوا اس میں شبمن گل اور پجارہ دونوں بڑے بہتر انداز میں کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں nothing was very tough ایک دو چیزیں بیچ میں نظر آئی ہیں turn بھی نظر آئی ہے چیزیں کل کے دن مشکل ہو جائیں گی کیونکہ جیسے جیسے گین پرانی ہوگی things will be a bit tougher for the team انڈیا بڑا ایک مقابلہ ہے انڈیا کے سامنے ایک بڑا target ہے ایک ایک بڑی مشکل ہے آن پڑی ہے اور اس سے لڑنا ہے team انڈیا کو کیا لڑ پائے گی میں تو دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو جیتنے کے لیے جانا چاہیے ایک history create ہو دی چاہیے اور جیسے ایک history ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں create ہوئی ہے let's wait for another history in making انشاءاللہ tomorrow کہ جب انڈیا جو ہے وہ strongly come back اور ایک مزے کا test match نظر آئے باقی اگر analyst کے طور پہ اور critic کے طور پہ بات کروں تو بھائی چیزیں انڈیا کے لیے مشکلی ہیں آخری دن بہت tough ہوگا but depend کرتا ہے کہ انگلینڈ کس طرح سے کھیلتا ہے انگلینڈ کیا attack کرتا ہے کیونکہ انگلینڈ اگر defense کے ساتھ جائے گا تو پھر تو انڈیا جو ہے وہ لے دے جائے گی بارال آج کا دن جو ہے وہ انڈین کرکٹ فینس کے لیے کبھی خوشی کبھی غم والا سین رہا ہے لیکن overall lot of positive things for team انڈیا today لیکن کل اب سب چیزوں کو بھول جائیں آخری دن اگر وہ کہتے ہیں نا all is well that ends well اگر خاتمہ اچھا ہو گیا end اچھا ہو گیا match کا تو انڈیا کی بلے بلے ہو جائے گی تو hopefully ہمیں اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن مجھے وہ team بہت اچھی لگتی کوئی بھی ہو اگر یہاں پہ انگلینڈ ہوتی تو تب بھی میں کہتا مجھے وہ team وہ team بہت اچھی لگتی جو fight back کرتی ہے جب fight back کرتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ یار یہ character یہ patience یہ چیزیں ایک team میں ہونی چاہیے یہی cricket کو دوسری gameوں سے زبردست کرتی ہے تو وہ fight back اب کیا ہم انڈیا کی جانب سے دیکھیں گے نیچے comments میں ضرور لکھئے گا بابر ایاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ